اسلام علیکم حتی نظرات میں ہوں اسرار متقسانہ آج بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے روز ہی بس میں تو کہہ رہا ہوں امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے لیکن آج فیصلہ آنا ہے اور فیصلہ آنے سے پہلے مختلف چیزیں ہو رہی ہیں قاضی فائضی صاحب تو لگتا ہے کہ انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے اس طرح کی ایکشنز لیے ہیں اور خاص طور پر جس طریقے سے انہوں نے اپنا ریجسٹرار کے معاملے میں اور دوسری چیزوں کے حوالے سے بات اپنے پہنچ آئی ہے اور اس کے فوراً بعد جس طرح حکومت نے ریاکٹ کیا ہے اس سے بھی کئی کوئی کوئسٹنز ہوئی ہیں وہ اٹھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ رات گئے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ مبجنہ طور پر ملاقاتیں ہوئی ہیں مختلف اداروں کے لوگوں کی وہ کیوں ہوئی ہیں اور سب سے بڑا سوال یہ بھی ساتھ ہی اٹھ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ تھا وہ کیوں مؤخر کیا وہ کل بھی دے سکتے تھے آج تک کے لے کی مؤخر کیا یہ بھی ایک کوئسٹن ہے تو یہ مختلف کوئسٹنز اٹھ رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی سطح پر بھی کیابنٹ کی میٹنگ ہوئی انہوں نے ریجسٹرار کو واپس لے لیا اور کیا وہ لے سکتے تھے کہ نہیں حالانکہ جو رولز ٹونٹی فیفٹین کے ہیں اس کا جو رول ٹویلو ہے اس کے مطابق تو یہ ہو نہیں سکتا کہ فیڈل گورنمنٹ اس طرح کے کام کر سکے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا جرہ تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کیا فیصلہ آ سکتا ہے اس کا بھی جرہ تھوڑا سا تجزیہ کریں گے اور چلیں گے لاہور اور بات کریں گے سینئر صحافی جناب آہ سوہی مرگوب صاحب سے اور ان سے پوچھیں گی سوالے سے اسلام علیکم سوہی بھائی سوہی بھائی یہ جو صورتحات چل رہی ہے اس میں مجھے یہ ذرا بتائیں کیونکہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ اوپنلی ایک جو جج ہیں وہ انہوں نے جسے میں نے کہا کہ بغاوت کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کوئی اس میں کمپنکشن نہیں چھوڑی وہ بالکل سامنے آگے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی لیکن میں اپنی بات جو ہے وہ کرتا رہوں گا اور وہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم دیکھنے کے ان کو حکومت جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے پہلے بھی کیا انہوں نے ان کا کیس واپس لیا جو ان کے خلاف انکوائری ہو رہی تھی اور اب انہوں نے جو کہا اس کے فوری بات کیابنٹ کا اجلاس ہوتا ہے اور وہ ریجسٹرار صاحب کو واپس لے لیا جاتا ہے تو یہ پوری صورتحال کس طرف بڑھ رہی ہے جی شکریہ سر اچھا ایک تو یہ جو آپ نے تین چار سوال اٹھا ہے اس کے علاوہ میں کچھ تھوڑا سا یہ پہلے ہی آپ کے اور اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ ہم آج دو تین انتہائی اہم جن کو ہم بم شیل کہہ سکتے ہیں ان پر بھی بات کریں گے اور وہ آگے جا کے اس پہ بھی ہوگی پہلے ہم اس پہ کر لیتے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سارا کرائسیز اس وقت آ کیوں رہا ہے یہ کتنے بلینڈ ڈالر کی لڑائی ہے جو اس وقت ملک میں چل رہی ہے اس کے پیچھے ڈالرز ہیں اس کے پیچھے فورن ایسٹس ہیں اس کے پیچھے اساسیں ہیں جو بیرونے ملک سے بن رہے ہیں جو جہاز کے جہاز بھر کے جا رہے ہیں تو اب میں آتا ہوں جو آپ نے شروع میں بات کی کہ جسٹس جو قاضی فائدیسہ ہیں جو چیز جسٹس بننے والے ہیں اس سال دو تین چار مینے بعد تو وہ کہہ چاہتے ہیں اصل میں یہ حکومت نے ایسے ہی کہ پرائیم منسٹر نے پہلے سی کہہ دیا تھا کہ میں اجلاس بلانے والا ہوں اپنا سارے ارکان جو وہ یہی رہے ہیں کابینہ کے اجلاس کی ڈیٹ اور ٹائم میں ناؤنس ہو چکا ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو یہ معلوم تھا کہ یہ کس وقت کون سا لیٹر قاضی فائدیسہ صاحب رکھیں گے اور کس وقت کابینہ نے کس چیز کے مذہوری دینی ہے یعنی جو متوقع چیف جسٹس کے ٹیبل سے لیٹر آنا تھا وہ پہلے سے تیار تھا ریسیف کرنے کے لیے یعنی وہاں پہ کیچ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئی کی کابینہ جو ہے ورنہ کابینہ کے ایجنڈے پہ آتا ہے ایجنڈہ بتایا جاتا ہے یہ تو کابینہ کی علاقات کا بھی حصول نہیں ہے کہ اس کے اوپر پہلے ایجنڈہ نہ آئے اور پھر وہ بتایا نہ تو پہلے تو یہ بتایا کہ آیا کہ کابینہ کا علاقات اس خاص ایجنڈے پر خور کرنے کے لیے بلایا تھا کہ یہ آلڈی شیڈول تھا میں کہتا ہوں آلڈی شیڈول تھا اس کو پتا تھا کہ یہ لیٹر آئے گا اس کو ہم نے ریسیف کرنا اس پر ہم نے ایکشن لینا ہے نمبر ٹوی ہے کہ فیڈرل کیبنیٹ جونئر ظاہر ہے اس وقت قاضی فائد عیسیٰ جسٹس تو ہیں ایکوال ہیں لیکن فرسٹ امانگ دی ایکوال ہیں وہ چیف جسٹس ہیں اور یہ دنیا بر میں کلیا ہے کہ فرسٹ امانگ دی ایکوال وہ چیف جسٹس ہے جس کے پاس ایڈمیسٹیٹی پاورز ہیں ٹھیک تو ایڈمیسٹیٹی پاورز اس کو دوسروں کے ممتاز کرتی ہیں جو جوڈیشل پاورز ہیں وہ سب کی برابر ہیں انصاف کرنے کی طاقت تمام ججز کی برابر ہیں لیکن باقی جو معاملات ہیں نا اس میں وہ برابر نہیں ہیں وہ معاملات ہیں انتظامی اچھا یہ کابینہ نے ایسے ہی کیا جیسے وہ کسی سیگریٹری کے کہنے پر وہ آرڈر نولن وائٹ کر دے جو چیف منسٹر نے کیوں یا چیف سیگریٹری نے کیوں کیونکہ ایڈمیسٹیٹیو لی جو چیف جسٹس ہے اس کی پوزیشن وہ یہ جو سیگریٹری یہ ہوتی ہے اور باقی اس کے نیچے ہی ہوتے ہیں سارے جن کے پاس ایڈمیسٹیٹیو پاورز نہیں ہوتی اور جن کو دی جاتی ان کے لیے ایڈمیسٹیٹیو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں جیسے فائنانچل کمیٹری ہے ایڈمیسٹیٹیو کمیٹری ہے انتظامی کمیٹری بھی ہوتی ہے مسلی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں اچھا اب یہ دیکھیں لوگ کہتے نا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے اس میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے اس میں جج جس کو الگ کروایا گیا تاکہ اپنی سٹینڈ بنائی جائے پھر باقی دو ججوں نے ایک ایسا فیصلہ اپنی تصیلک کے رجع کر کے چلے گئے تاکہ جو بعد میں جا جائیں وہ جو فیصلہ دیں گے تو ہم اس کو کریں گے اس کو بھی چار دو کا بنا کے کر لیں گے اب یہ انہوں نے جو پرابلم پیدا کیے اس کے بعد انہوں نے یہ بیچ میں چلے گئے اس چیز پر کہ اپنا تاکہ یہ اس کو ثابت کر سکیں کہ ہمارا فیصلہ چار کے تو انہوں نے گویکیوم چھوڑ دیا اب یہ سارا اس لیے کہ لوگ یہ عام کہتے ہیں کہ مریم نواز کے نے ملاقاتیں کی ہیں اس فیصلے کے دوران آلہ سابق عدالتی شخصیہ سے بھی اور بکلا سے بھی یعنی یہ جو سیکنس ہمیں اس وقت عدالت میں نظر آ رہا ہے یہ پہلے سے تیار شدہ ہے یہ مریم نواز صاحبہ نے جو ملاقاتیں کی ہیں لاہور میں جس کے لیے بوریاں بھر کے پیسے پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں جو ہمیں تو کسی ایک آنڈ میں نظر نہیں آ رہے کیونکہ مریم کے تو ایک آنڈ بعض اطلاعات کے مطابق خالی ہیں بعض کمطابق سورچ ہیں گفٹیٹ منی ہے جو چل رہی ہے اس وقت بہت زیادہ پیسے ٹریول کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ جی چینلز کے جو ایک ماہرین ہیں یعنی جو کونسٹیٹیوشل ایکسپرٹ ہیں وہ عطا تارہ رہے ہیں وہ کمر زمان کائرہ ہیں وہ سارے وہ لوگ ہیں جو پیپلز فارٹی کے ہیں مرتبہ بہاب ہیں یوسف صاحب ہیں تو سارے کے سارے جتنے بھی کونسٹیٹیوشل ایکسپرٹ ہیں وہ ہیں اب اس کا حل سی جے پہ تو ایک سیدھا یہ نکلتا تھا کہ سی جے صاحب ساری پابندیاں لگا دیں میڈیا پر کہ یہ آپ کیوس پیدا کر رہے ہو کیونکہ ان کے ذہن میں جو ایک بائیکوٹ کا الیمنٹ پیدا ہوا جس پہ اب گورنمنٹ نے اپنے پوری بیس کھڑی کیے کہ بائیکوٹ ہم نے نہیں کیا تھا ہمیں کیوں نہیں سنا تو اس کا پسمندر سے سارا کا سارا یہ کہ میڈیا نے بائیکوٹ کا الیمنٹ پجاگر کیا اگر آپ میڈیا کو اٹھا کے دیکھے تو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا حکومت نے بائیکوٹ کر دی اپوزیشن کا بائیکوٹ ہو گیا اچھا اب یہ کہتے ہیں اسد عمر کو کیوں سنا آپ کو یاد نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ کے شہباز شریف کی تحریف کی تھی سابق چیف جسٹس نے جب ان کو روز ٹرم پہ ایک کیس پہ بلایا گیا ان کو سنا باقی کسی کو نہیں سنا جو میمو گیٹ سکینڈل تھا اس میں نواز شریف کو ڈٹ کے سنا باقیوں کو نہیں سنا تو سر یہ عدالتیں بعض اوقات اپنی اس طرح کی چیزیں کر لیتی ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ فیصل ہو کے ڈسپون کر دیں تو یہ چیز جو ہے یہ ہوتی رہتے دنیا میں اچھا اب یہ کہتے ہیں فل کوٹ میں تین دنوں سے تمام انٹرنیشنل دو لوگ کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ پڑھ رہا ہوں کہ یہ فل کوٹ کیا ہے فل بینچ کیا ہے کل ایک نئی ٹرم کسی نے بولی ہے فل بینچ کوٹ یہ ترم دنیا میں کئی نہیں پائی جاتی مجھے کئی نظر نہیں آئی کہ یہ فل بینچ کوٹ کیا بھلایا تو سر بات یہ ہے کہ فل کوٹ کی جو ڈیفینیشن میں سمجھا وہ یہ تھی کہ نارمل ججز جتنے بھی بیٹھتے ہوں مثلا پاکستان میں دو جو کا بینچ جو وہ ڈی بی پہ بیٹھتا ہے تو نارمل سے جتنے بھی زیادہ ہوں گے وہ فل کوٹ یا فل بینچ کہلاتے ہیں اب جیسے کوئی تین ججز ہو گئے تو فل کوٹ بھی ہو گئے فل بینچ بھی ہو گئے ٹھیک پانچ ججز تو ڈیفینیٹلی فل کوٹ بھی ہو گئے اور ڈیفینیٹلی فل بینچ بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں یہ مطلب لوگ کی جو ڈیشنری ہے ان کے مطابق فل کوٹ کی ڈیفینیشن ہے اب یہ فل کوٹ کی کل ایک صاحب نے جو ایک چینل کے ایکسپورٹ ہیں تھا تارا انہوں نے فرمایا کہ نہیں نہیں جی فل کوٹ تو تب پندرہ کے پندرہ جج بیٹھ جائیں ہم دنیا کی کسی عدالت میں حکومت کے کہنے پہ اپوزیشن کے کہنے پہ کسی ایک فریق کے کہنے پہ فل کوٹ اس طرح کے عدالت نہیں ہوتی تو عدالت نے ملزموں کے بیان اب وہ کہہ رہے نا کہ کل شہباز شریف صاحب نے بڑا لمبو چوڑا بیان دیا کہ ہمیں کہا گیا کہ جو کل کریمینلز تھے وہ آج پارلیمنٹ میں بیانات دے رہے ہیں تو ان کے صفحہ میں بھی تو ایک جج بیٹھیں جن پہ الیگیشنز ہیں تو بھائی آپ میں وہ لوگ بھی بیٹھے میں ہیں جو ساڑھے آٹھ ہزار مقدمات ختم کروا کے انہوں کے ذریعے سے بن گئے ہوئے تھے ان لوگوں نے بھی بے نظیر کی ساری نواز شریف کی امت گرانے میں وور دیا جو ایک کیس میں مجرم تھے اور مفرور ہے اشتہاری آدمی نے ایم این اے نے دبائی سے آکے یہاں پہ ووٹ ڈالا دبائی سے آکے اشتہاری نے ووٹ ڈالا تو اشتہاروں کی تو حکومت بن گئی مطلب جن ووٹوں کی بیس پہ حکومت بنی وہ اشتہاریوں کی تھی تو کوٹ کے جو observation تھی وہ بالکل درست تھی اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ کوٹ نے فلانا کیا یہ observation تھی ہر جو کوٹ ہے وہ observationیں دے رہی ہوتی ہے تاکہ اس کے حساب سے آگے کوئی اور جو چیز ہے وہ نکلے ہم تو observation میں اور اسی لئے decision میں بعض وقت بڑا فرق ہوتا ہے اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوٹ نے ہمارے لوگوں کو سنانی اور جو وہ سوالات کرتے تھے ان سے ہوئے خاص نکٹہ نظر develop کرنا چاہ رہے تھے یہ بھی ایک allegations لگایا جا رہے ہیں جو law minister نے قومی اسمبلی میں اپنے خطاب میں فرمایا تو بھائی عدالتیں سوال کریں گی نا ہم تو آپ اس کا جواب دے دیں اگر عدالت یہ سوال کرے گی کہ آپ نے بائی چاٹ کر دیا تھا تو آپ جواب دو کیم نے نہیں کیا تھا اگر عدالت یہ جاننا چاہے گی کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں تو حساب دیں آپ حساب دے دیں سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ حساب دے دیں تو جب یہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں آپ حساب دے دیں تو یہ خود بھی دے دیں صاحب اور ٹیکس کلیکشن میں ایک طرف تو یہ لوگ کرائیڈٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ بہت اچھا کلیکشن ہوئی اور دوسری طرف زبال یہ کر رہے ہیں کہ بیس ارب روپے بھی کھٹے نہیں ہوئے اصل مقصد یہ ہے کہ یہ سر عدالتی فیصلوں کو ماننا نہیں چاہتے جو آپ نے بات کی کہ کچھ افراد گئے تھے رات کو ملاقاتیں ہوئیں اور بلکل ہوئیں اس میں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ہو ایسا دباؤ اسی چیف جسٹس پر اس پڑا تھا جب وہ لاہور آئی کورڈ کے چیف جسٹس تھے اور جب وہ لاہور میں آصف علی ذرداری کا مقدمہ سن رہے تھے جس میں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ایوانِ صدر میں سیاسی سرگرمیوں کی جازت دے دیں لیکن انہوں نے نہیں دی تھی اور ایوانِ صدر کو سیاسی سرگرمیوں سے پاک کر دیا تھا اسی قسم کا دباؤ اس وقت پڑا تھا جب ایک میڈیا ٹائکون کا جو اس وقت دبائی میں ہیں یا لنڈن میں ہیں ان کا کیس ان کے پاس آیا تھا تو اس وقت انہوں نے بینچ سے الادگی کا اعلان کر گیا تھا لیکن فیصلہ ان کے حق میں نہیں دیا تھا تو یہ آپ کوئی لکھ لی گئے کہ یہ فیصلہ قانون کے مطابق دیں گے چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ فیصلہ تو چلیں قانون کے مطابق آئے اور اس کی بعد میں ایمپلیمنٹیشن کا جو محلہ ہے اس کا کیا بنے گا کیونکہ جو لگ رہا ہے حکومت کی سطح پہ اور باقی بھی جو اس کے بیکرز ہیں یا نیوٹرلز کہہ لیں ہیں جو بھی کہہ لیں ان کی طرف سے تو کوئی اس طرح کی کوئی شنید نظر نہیں آ رہی کہ وہ ایمپلیمنٹیشن کروانے دیں گے تو پھر کیا ہوگا نیوٹرل جو ہے نا وہ تو اس وقت تو عدالت بھی نیوٹرل ہوگی ہے نا کچھ جو ہے نا وہ نیوٹرل ہوگئے ہیں کچھ جو ہے نا وہ بڑے پکے طریقے سے نیوٹرل ہوگئے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ تاریخ میں کوئی کہلائیں ہیں یہ میں عمومی بات کہہ رہا ہوں ایسے تاضی فائد علصہ صاحب سے جب پیس جسٹس نے پوچھا کہ آپ نے ون مین شو کس کو کہا ہے تو انہوں نے کہا میں نے عمومی بات کی جنرل بات کی تو میں بھی جنرل بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس وقت سپرینگ کورٹ کے اندر جسٹس منید سینئر بننا چاہتے ہیں جونئر نہیں سینئر بننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ان سے آگے چلے گئے ہیں میں اور یہ سعید و زمان صدیقی صاحب سے بھی اوپر چلے گئے ہیں اور یہ رفیق چارہ صاحب سے بھوپر چلے گئے ہیں تو میں سر آپ کے سوال پہ تو یہی جواب دوں گا کہ اگر یہ نہیں دیں گے تو شاید حکومت دے کہ ڈنڈے سوٹے سے آپ حالات کو سنبھال لیتے ہیں ڈنڈے سوٹے سے تو دس سال چلی گئی اس کی بھی حکومت جنرل زیو لک کی ڈنڈے سوٹے سے تو پوری نیچے سے ایک قیادت آ گئی اور پوری پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی وہ ناہل ہو گئی لیکن دس سال بعد جب الیکشن ہوئے تو پیوز پارٹی اتدار میں آ گئی ڈنڈے سوٹے سے یہ ابھی تک کراچی میں اپنا ڈسٹک نازم نہیں لاسکے جہاں روز لوگ اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ مراز علی شاہ صاحب اور دوسرے کہ یہ ہماری گورنمنٹ ہے اور ہم ہی یہاں پہ اپنا نازم لائیں گے لیکن ابھی تک تو نہیں لاسکے تو یہ اپنا یہ اب وہ نہیں لاسکے ابھی تک نہیں لاسکے تو یہ ڈنڈا سوٹا جو ہے نا وہ اگر چلے گا تو وہی احساسے محرومی پیدا ہوگی جو سیونڈی سیون میں اندرون سن میں تھی جو بلوچستان میں اس وقت بھی ہے اور یہی احساسے محرومی اس وقت پیدا ہوگی جب یہ اب جگہ نا کی پی کی گورنمنٹ فریق ہی نہیں ہے کوئی کیس میں ایک طرف جوہاں وفاقی حکومت اچھل کود کر رہی ہے کہ ہمیں فریق بناو جو سندھ کی جماعتیں وہ بھی اچھل رہی ہے کہ ہمیں فریق بناو جن کے پاس چار ووٹ نہیں ہے ایک اسمبلی میں دو تین میمبر کے بڑی مشکل سیلیکٹ ہو گئے وہ ادھا مچا رہی ہے کہ ہمیں بناو جس میں جی ایو آئی بھی شامل ہے کیونکہ جی ایو آئی کے مانیٹری بینفیٹ بہت زیادہ ہو گئے میں اس وقت تو یہ جو سسلیں یہ اگر نہیں کریں گے تو یہ جو جذبات ہیں وہ اسی صورت میں نکلیں گے جس صورت میں یونائٹیڈ نیشن کے اندر اس وقت ایک نمائش چل رہی ہے ہمارے بلاول بھٹو صاحب یقینی طور پر بڑے اتمنان کی نیند رات کو سوئے ہوں گے کیونکہ سپریم کورٹ کو کافی برا بھلاک آ گیا وہ جو اس کا تین رکنی بینچ ہے اس کو انہوں نے بھی اس میں سا ڈال دیا سکون کی نیند سو گئے لیکن ان کو شاید یہ نہیں معلوم کہ یونائٹیڈ نیشن کے کوریڈورز میں کس چیز کی نمائش چل رہی ہے انہوں نے ابھی تک اس کی نہ وضاحت کی ہے نہ اس پہ بنگلہ دیش سے بات کی نہ اس پہ اعتداج ریکارڈ کروایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو یہ ملک کا تشخص اس کا خاتمہ کر کے رکھ دے گی میں وہاں پہ بتا دوں آپ کو کیونکہ کون کو پتا نہیں ہے جینو سائیڈ جو بنگلہ دیش کا نام پر وہاں پہ نمائش چل رہی ہے تصاویر کی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مارچ میں پاکستان نے وہاں پہ جیمنوسائیڈ کیا تھا بہت بڑا تو یہ نمائش کئی دنوں سے جاری ہے جس پر پاکستان کے کسی سفارتکار نے کسی آدمی نے ایک لفظ کہنے کے زحمت گوارہ نہیں کی یہ ہے تکلیف دے بات یہ تکلیف دے بات تو ہے لیکن ظاہر ہے کہ تکلیف دے تو بات یہ بھی ہے کہ بلاول صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر لارجر بینچ نہ بنا یا فل کوٹ نہ بنا تو پھر مارشلال لگ سکتا ہے اور امرجنسی بھی لگ سکتی ہے تو یہ بلاول صاحب کو تمہیں خیال ہے کچھ خبریں اندر سے آ رہی ہوں گی لیکن آپ کی خبریں کیا ہیں اور آپ نے کہا تھا کہ بومشل بھی ہیں اگر آج وہ بتائیں نا کیا بومشل ہیں دیکھیں بومشل پھر میں پہلے بتایا تا ہوں کیونکہ بلاول تو ہی ریلیونٹ ہے ساری سیچویشن میں ریلیونٹ تو نیوٹرز ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر بھی سرائیت کر گئے ہیں اور سیاسی نظام کے اندر بھی ہیں وہ تو ہے بومشل یہ ہے کہ جہاز بھر کے لے کے گئے ہیں دولروں کا مولانا فضل الرحمن صاحب کے سابدادے اور ان کے کچھ لوگ اور وہ خرید رہے ہیں وہاں پہ ترکی میں جیدادیں کچھ اور لوگ بھی پیسہ لے کے گئے ہیں اچھا میں سر آپ کو ایک مذہبی بار بتاؤں کہ جب ایک بجٹ سیشن ہو رہا تھا سیال کورٹ کی وزیر اطلاق تھیں فیڈریشن میں تو ایک بہت بڑی پریس بریفنگ ہوئی اس میں کی غلطی سے کوئی صاحب ڈراپ ہو گیا لہور سے تو میرا نام شامل ہو گیا اس وقت جو ایک کہتے تو اس کو آزاد آثورٹی کی ہے لیکن ہے تو وہ انفورمیشن مرشتری کے بات ہے تھی وہ آفیسر جو اس وقت اس کے ہیڈ ہیڈ کر رہے ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں ریسیف کرنے کے لئے صاحبیوں کو موجود تھے جب انہوں نے میری شکل دیکھی تو جو لاہور کے ڈیریکٹر تھے وہ آگے آگے تھے ان کو انہوں نے تھوڑی سی آواز دے کے پوچھا یہ کس کو پکڑنا آئے ہو یہ الفاظ میری اپنے مطلب یہ ہے کہ یہ کس کو لے آئے ہیں مطلب یہ تو بندہ ٹھیک نہیں ہے تو اچھا اب اس کا مجھے فائدہ یہ وہاں کہ جب میں وہاں سے بجٹ ڈاکومنٹس لے کے آ رہا تھا تو مجھ سے جو اپنا آدمی تھا وہاں پہ کسٹم کا اس نے بار بار ایک لفت پوچھا کہ یار ان پیکٹس میں کیا ہے میں نے کہا کہ یہ پیکٹس میں بکس ہیں بجٹ ہیں اچھا وہ بڑا ایران ہوا بار ادھوں نے جانے دی اس کو کافی تشویش ہوئی اس نے پھر تین چار دفعہ اس کو سکینر میں گزارا بھی یہ ہے کیا اچھلی جب نوٹ ہوتے ہیں نا پیپرز اس کے لیے ایک اپنا گری کلر کا ایک سین سا نظر آتا ہے یہ نہیں پتا لگتا کہ یہ کیا ہے صرف ایک گری سی ایک چیز سی نظر آتی ہے تو کسٹم والوں کو یہ پتا ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب کے جو لوگ ہیں انہوں نے کتنے دورے کی ہیں ترکی کے فعودی عرب کے اور بیرون ملک کے ایک صاحب نے سترہ دورے کی ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ سترہ عمرہ کوئی کرے گا اپنے تھوڑی سی اس دورانیے میں تو کیوں کرے گا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے ترکی میں فضل رحمان صاحب کی فیملی نے ترکی میں مکان خریدا ہے اور وہاں پہ جہدات خرید رہے ہیں اور یہ سارا ترکی سے اب ہیسے فیون بن گیا ہے پاکستانی کرنسی کے لیے اور کاف لیک کے بھی کچھ لوگ لے کے گئے ہیں وہ لوگ بھی لے کے گئے ہیں جو اس وقت خود کو کاف لیک کہتے ہیں اور باقی لوگ تو لے کے گئے نا جو در در دن باہر پھرتے رہے ہیں جن کا پتہ نہیں لگا کہ وہ کون سے ملک کے دورے پڑھتے وہ بھی لے کے گئے ہیں اب اسی سے ملتی جلتی ہے میں آپ کے ایک اور بار بتا دوں کسٹم کے دس بارہ آفیسر اس وقت شدید دباؤ میں ہیں ان آفیسروں کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیسے خود کو اس بہران سے نکالیں بہران یہ ہے کہ جب نئے باڈیننس میں ترمیم کی فیڈل گورمنٹ نے تو ترمیم میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اپنا پچاس کروڑ سے نیچے کی تحقیقات نہیں ہو سکے گی جب نئے باڈیننس میں ترمیم کے ذریعے پچاس کروڑ سے نیچے کی تحقیقات نہیں ہو سکے گی تو انہوں نے عمران خان کے سارے خاتے کھولے اپنا اس کے توشہ خانہ والے جب توشہ خانے کے سارے خاتے کھولے تو پتہ لگا کہ وہ تو چند کروڑ نکل رہا ہے ساپ کتاب پچاس کروڑ کے نیچے نیچے ان کی جو کسٹم کے ہیں اچس کورڈ کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ہر چیز کے ایک اچس کورڈ مقرر ہے اب بیچ میں کچھ کسٹم لوگوں کو بتا دیں کہ اچس کورڈ پر مشتمل کسٹم کے ایک ڈاکومنٹ ہے اس ڈاکومنٹ کے ذریعے سے ہی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ فلاں پہ اتنا ٹیکس لگے گا اس کا یہ اچس کورڈ ہے یہ کمانٹی ہے مثلا جیسے دئی ہے یا جیسے دودھ ہے اس کی بھی درجنوں اقسام ہیں کہ دودھ میں کوئی چیز میکس ہے فلاں چیز میکس ہے فلاں چیز میکس ہے فلاں چیز میکس ہے تو ہر طرح سے اس کا ٹیسٹ بدل کے قیمت بدل جاتی ہے تو یہ کئی ہزار لاکھوں اقسام کی اچس کورڈ موجود ہیں تو اب اگر کوئی گھڑی ہے اگر کوئی اور چیز ہے تو اچس کورڈ میں اس کی پرائیس انڈیکیٹڈ ہے اب قومنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ اچس کورڈ سے بالتر ہو کے وہ قیمتیں مقرر کریں ان چیزوں کی جو عمران خان کو توشہ میں ملیں کیونکہ اس کی ساری پرائیس ملا کے توشہ خانہ کا کیس نیپ کا نہیں بن رہا نہیں بن رہا اب نیپ کو بیچ ملانا ہے ایف آئی اے پریشہ ڈال رہی ہے ایف آئی اے نے گرافتار کرنے تک کی دھمکی دیئے بعض کسٹم آفیسران کو کسٹم کی آفیسر اس شدید ٹینشن میں ہیں کہ ہم پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے مثلا توشہ خانہ کی گھڑی ہے اب گھڑی تو دیئے اس نے ایم بی ایس صاحب نے یا جنہوں نے بھی دیئے ہوگی تو ان کو قیمت کا پتہ ہے نا یا ان کے لئے تو مفت ہوگی کیونکہ انہوں نے آرڈر کیا بن گئی ان کے لئے مفت ہوگی ان سے کون پیسے لے گا نا ان کے تو سعودی عرب ان کا ہے تو سر بات یہ ہے کہ جب ایک گھڑی جو ویسے ہی پریسلس ہے اس کا یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تم اس کی قیمت کچھ بھی بنا دو کچھ بھی بنا دو اس نے بال پوائنٹ لیا ہوگا کوئی یہاں پہ دو روپے کا ہے تو وہ اس کو بنا دیں گے دو کروڑ روپے کا ہے جو کہیں انہوں نے نوٹس لینے کے لئے کوئی کان میں لگائی ہوگی نا جیسے کل ایک تصویر جاری تھی بڑی وائرل تھی کہ پوٹین صاحب جو شہباز شریف کو یوں دیکھ رہے ہیں بڑے وجہ سے جیسے بچے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے تو وہ کن میں اپنے لگا رہے ہیں ان سے لگ نہیں رہا تو ٹرانسلیٹر کا کوئی ہوگا نا مائک میں جس میں ان کو ٹرانسلیشن آئے گی تو وہ ان سے مائک لگ نہیں رہا وہ دیکھ رہے ہیں اب بزدار کا تو بڑا بناتا ہے سکینڈل کے بزدار کا جب پوچھ لیا تھا کہ اس میں آواز دونوں میں آتی ہے کہ اس میں آتی ہے تو ان کا جو ہے نا وہ سکینڈل نہیں بنا کیونکہ یہ میڈیا میں مضبوط ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر کسٹم آفیسر آفیسرز نے قیمتوں کا ان قیمتوں کو تائین نہ کیا ہے جو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پچاس کروڑ پر لے کر جاؤ تو بہت اس کسٹم میں بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیوں ہو سکتے ہیں اکھاڑ پچھاڑ اوپر نیچے دائم آئے تم جاؤ تم فلان جاؤ فلان جاؤ لیکن کون مائیکل آل ہے جو یہ بتائے گا کہ ایم بی ایس نے جو گھڑی دی ہو کتنے کی تھی بھئی ہم تو سیتھی بات کہتے ہیں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں تو بھئی اپنا سعودی سعودی عرب تو وہاں پوچھ لیں کہ بھئی گھڑی کتنے کی دیتی اس کو یا تمہیں کتنے کی پڑی تھی یا ہم کتنے کی اس کو قیمت لگا کے ہم نیپ کا کیس دینا چاہ رہے ہیں اسے پوچھ لیں اور آپ نے وہ بڑا صحیح پروگرام کہتا ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ مجرموں کو پناہ دینا بند کر دے پاکستان کا دو مجرم ہے وہاں پہ کوئی چورچکاری کر لیں پھر ہم ہی نہیں ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے پھر آپ لا تعلقی کا اعلان کر دینا پھر ہاں 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 تو اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے پہلے بتایا بامشنل نمبر وان جو تھا کہ مولانا فضل رحمان صاحب جو ہیں ان کے سابزادے اور ترکی میں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں وہاں پہ بائنگ بغیرہ کر رہے ہیں گھر بغیرہ خرید رہے ہیں تو کچھ اس کا والیوم کا اندازہ ہوا کہ کتنا والیوم ہے جو ڈالرز یہاں سے لے کے جا رہے ہیں کیا کس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں یہ ملینز آف ڈالرز میں سیر یہ کوئی دو تین روپے کا تو نہیں ہے نا سیر یہ ملینز آف ڈالر میں ہم یہ دیوم کر لیتے ہیں دیکھیں نا جیسے یہ چل رہا ہے کہ مریم نواز نے اناناس لے لیے اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اناناس ہوں کہ جو انہار کے لیے میں ساڑھے تیرہ روپے کا بکتا ہے ایک تھانک اس کی جائے نا تو اناناس بننا مریم کو کیا پڑی تھی کہ اناناس لے کے باگ گئے ہیں تو یہ اناناس کی طرح جو یہ والی چیز ہے یہ بھی مطلب ایک ہوگی پروپرٹی یہ ظاہر ہے پروپرٹی سستی تو نہیں ہوگی والیوم کا چونکہ ظاہر ہے میں بند پیک تھے لیکن ملینز آف ڈالر میں تھے جس نے سودا کروا کے دیا مکان کا اس کا کہنا یہ ہے جس نے مکان کا سودا کروایا ہے وہ بھی غیر ملکی ہے بیچ میں ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جو مکان وہاں پہ جایدادیں خریدی جا رہی ہیں وہ ملینز آف ڈالر کی ہیں کچھ کے سودا ہو گئے ہیں کچھ کے ہونے والے ہیں باقی لوگ بھی کر رہے ہیں مطلب یہ صرف جی یو آئی نہیں کر رہی باقی لوگ بھی کر رہی ہیں جی یو آئی کو تو ڈارہ رہنا ہے کہ پاکستان میں کچھ ہوگا تو ہم اللہ پہ بھروسہ کم ہوگیا ہوگا کہ پاکستان میں کچھ ہوا تو ہم دبئی میں یا تو تو کیا اس کی کیا یہ وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو شاید یہ لگ رہا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ کل کوئی عمران خان جب آ جائے واپس تو وہ پھر ہمیں چھوڑے گا نہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی نا کوئی آپشن نمبر ٹو ہونی چاہیے نہیں سر پیسے کی حوث پیسے کی حوث جہداد کی حوث جب آپ دیکھیں تصاویر چلی تھی نیٹ پر جو دبئی میں پیلس بنایا تھا پیلس تو زرداری صاحب نے بنایا ہوگا بے نظیر تو کافی سادھی عورت تھی ہم تو میں مانتا ہوں وہ بہت زیادہ سادھی عورت تھی میں نے ان کے ڈرائیوروں کو انٹرکیا ہے ان کے گن مین کو انٹرکیا ہے وہ تو تاریخ وہ تو جب سبزیاں لے کے کوئی آتا تھا ظاہر ہے ڈرائیور چلائے پر کرپشن بھی تو کرتا ہے نا تو اس نے مجھے ڈرائیور نہیں کہا کہ مجھے انہوں نے پوچھ لیا گیا آپ تاریخ روڈ سے اس نے کہا میں تاریخ روڈ سے لایا ہوں کرپسے جو کرنی تھی ہم تو بے نظیر نے کہا تاریخ روڈ سے کیوں لایا ہو ظاہر ہے نا پھر اس کا مضلب ہے کہ عورت نہیں وہ تو جو دبئی کا پیلس ہے وہ اس کا جو گراج پہ جتنی انویسمنٹ ہوئی دی ہے اتنی اگر پاکستان کے کسی ہاؤزی سوسائٹی پہ ہو جائے تو کم از کم ایک سو لوگوں کو رہشی سولت مجسر آ جائے میں صرف گراج کی بات کر رہا ہوں اس میں آٹھ دس گاڑیاں کھڑی مئی ہیں اور ایسے لگ رہے جیسے گراج کھا لی ہے تو کسی محل کے جیسے ہوتے ہیں نا باقی تو چیزوں کی میں بات ہی نہیں کر رہا نا کچن وچن کی باقی طرف تو ہم جائی نہیں رہے ہیں ہم تو صرف گراج کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ گاڑیوں نے ٹائر گزنے ہوتے ہیں تو یہ ہے دولت کی حوث رہائش کی حوث اور جو انہوں نے پی ڈی ایم کا علاقہ کی ہے اللہ ان کو صحیح دے زداری صاحب کو وہ بستر سے کی ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب کے معاملات میں مداخلت کریں گے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پنجاب کے معاملات میں مداخلت بند کر دیں کیونکہ انہوں نے کالاباگ ڈیم پہ روک لگا دیا تھا مطلب آسف زداری صاحب یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ پہلے جب وہ صدر بنے تو انہوں نے کالاباگ ڈیم پہ ایک ٹھیلے میں بند کر کے دفن کر دیا ہمیشہ کے لیے اس کے بعد انہوں نے پیوز پارٹی کو پنجاب میں دفن کر دیا تو یہ چیزیں نہیں قومیں بھولتیں یہ جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ آخر میں پھر یونائٹی نیشن میں تصاویر لگنا شروع ہو جائیں گی کہ ایک فیڈل گورنمنٹ آئی تھی جس نے پنجاب میں یہ کیا تھا ارتحال بننے جا رہی ہے اس میں مجھے تو یہ صرف یہ لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کہ کیاوس نظر آ رہا ہے مجھے تو اور بربادی اللہ نہ کرے لیکن مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو حالات اس وقت لگ رہے ہیں اور جن کے ہاتھوں میں ہماری ذمامکار ہے وہ مجھے ان کو دیکھتے ہوئے تو مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی آپ کو کچھ آ رہی ہے تو مجھے بتائیں نہیں دیکھیں سرے ڈنڈا اور پیسہ کیاس کو روک لیتے ہیں اس وقت گورنمنٹ کا جو لا ملسٹر نے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہم جابز پیدا کرنے والے ہیں لوگوں کو فری لیگل ایٹ دینے کے لیے جن کے پاس وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہیں گورنمنٹوں کو وکیل دے گی اسی سسلے میں پہلے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بنا تھا جس کے رانہ مقبول صاحب بانی تھے اور انہوں نے وہ محکمہ سنبھالا بطور وزیر بھی تو بطور مشیر بھی تو اب جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے ایک فیلر تو چھوڑ دیا اب پیسے میں بھی طاقت ہے اور ڈنڈے میں بھی طاقت ہوتی ہے اور ہماری قوم کے بعد لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ڈنڈے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دو وہ آپ کو نہیں ہاں 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 لیکن جو قوم ہے نا ان میں چیزیں نہیں بھولتی وہ چیزیں جب سرائیت کر جائیں تو نکلتے نہیں ہیں ذہنوں سے آپ دیکھ لیں بلوجستان میں کئی سو ارب روپے کے آپ ہر گھنٹے میں کر رہے ہیں لیکن جو چیزیں آپ نے ان کے ذہنوں میں بٹھا دی ہیں اور جو ان کی مائیں اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہیں وہ ان کے ذہنوں سے نہیں نکلے گا اور خاص طور پر یہ جس لیے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بغاوت کا سا سامان لگ رہا ہے سویم کورٹ کے حوالے سے یہ بھی ایک بہت بیڈ اومن ہے ہمارے اوورال پالٹی کے لیے کہ کس طریقے سے ہمارے جو حالات ہیں وہ اتنے بدتر ہو چکے میں کہ ایک بغاوت جو ہمیں وہ نظر آ رہی ہے سویم کورٹ میں بھی اللہ کرے گی اس کے کچھ معاملات ٹھیک ہو سکیں سوئے بھئی اور اور خاص طور پر جو آپ نے بومشل چھوڑیں آج ان کا بھی اللہ تعالیٰ کچھ صدباب کرے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ